اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب جینل ریال پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی امید ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو صدا سلامت رکھے خوش و عبادت کے تمام دوستوں کو کامیابی سمال دے تو جاں نسخہ ہے وہ بہت ہی اصیری اور بہت شاندار اور اعلی نسخہ ہے لیکن آج نسخہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس علم کیمیا میں کچھ نئے آنے والے احباب اور کچھ پرانے ساتھی بھی موجود ہیں اور ہمیشہ میں نے کمنٹ میں دیکھا کہ ان دوستوں کے کچھ سوالات ہوتے ہیں اور کچھ جو دوست ہیں ان کا یہی بس سوال ہوتا ہے کہ جو آپ ویڈیو میں کیمیا کیمیا کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ جو کیمیا ہے یہ کیا چیز ہے تو جی آج ان دوستوں کے لیے تھوڑا سا بیان کرتا چلوں تو تمام احباب کی خدمت میں ایک بات ارض کرتا چلوں کہ اگر میری باتوں سے کسی کی دلہ ذاری ہو یا اگر کوئی بات آپ کو چھی نہ لگے تو برائے کرم اس کے لیے جو ہے وہ معذرہ چاہتا ہوں جی معافی چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک بات ہے آپ تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی علم بیان ہو رہا ہو وہ کوئی بھی بندہ بیان کر رہا ہو تو اب ظاہر ہے ہر ایک کا ذہن اور ہر ایک کا جو عقل ہے وہ جیسی نہیں ہوتی تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ اس علم کو سنیں جو آپ کو اس میں سے اچھا لگے اس کو آپ اپنا لیں جو آپ کے مطابق نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دیں تو جی شاید میری باتوں سے بہت سارے دوستوں جو ہیں وہ اس سے استفادہ نہ رکھتے ہوں یا اس کے مطابق نہ ہو تو بیس کی بجائے مہم سے جو ہے وہ معافی چاہتا ہوں جی تو جی یہ ان دوستوں کے لیے جنہوں نے پوچھا کہ علم کیمیاں کسے کہتے ہیں علم کیمیاں کیا چیز ہے بیسے تو ہر اس کی ہزاروں تعریفیں ہیں ہر ایک کی اپنے اپنے مطابق اس کی علم کے مطابق اپنی اپنی تعریف ہے لیکن چھوٹی سی عرض کرتا چلوں اس کا بیان کرنے سے پہلے جو میری ناکسی عقل کے مطابق ہے کہ علم کیمیاں جو ہے نا اور علم کیمیاں کی جو تعریف میں کروں گا وہ شاید ہی آپ نے کسی کتاب میں پڑھی ہو یا کبھی کسی سے سنی ہو تو جی پہلی بات کے علم کیمیاں جو ہے وہ کیا ہے یہ علم کیمیاں کسے کہتے ہیں تو جی علم کیمیاں اسے کہتے ہیں کہ جس علم پر پریکٹیکل کیا جائے اور اس پریکٹیکل یا تجربہ کی بنا پر کسی چیز کے اجزاء اور اس کی خصوصیات خوبیاں دیکھی پرکھی سمجھی یا معلوم کی جائیں اور کسی ایک چیز کے حواس سے کسی دوسری چیز میں پیدا کرنے یا بنانے کا نام بھی کیمیاں ہے تو شاید تعریف جو ہے وہ بیان بیان کرنا جو ہے وہ اتنا خاص نہیں تھا لیکن بیسے تو ہر ایک مطابق اور بہت سارے اہل علم لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے مطابق اس کی تعریفیں کی ہوئی ہیں تو کئی تعریفیں اور بہت سارے مضمون اور کتابیں اس فن کے اوپر لکھی جا سکتی ہیں لیکن ایک اور بھی تعریف کچھ میرے جیسے انہیں حباب کے لیے کہ جو میری طرح بلکل سیدھے سادھے سے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک چھوٹی سی تعریف کرتا جاؤں کہ کیمیاں وہ ہے جس سے ہر نممکن چیز کو ممکن کیا جائے یا جس سے ہر نممکن چیز کو ممکن کر دینا ہی کیمیاں ہے ہر یہ ہمارا جو ہے نا وہ موضوع تو نہیں ہے اور اس پر علمی جو باتیں ہیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے تو اپنا جو ہے نا وہ نسخہ کی جانب آتے ہیں کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا وہ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے اس کو سکپ کر دیتے ہیں یا اس کو اپنا جو ہے نا وہ پھر سنتے نہیں ہیں اور بعد میں اس کے اوپر سوالات پوچھتے ہیں تو ہر ان باتوں کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے تو میری شاید باتوں سے کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہو لیکن جو میری ناکس اکل و علم میں ہے تو وہ میں بیان کرتا جاؤں گا اور اس اور اس علم سے ویسے تو بہت کتابیں جو ہیں وہ بری پڑی ہیں لوگوں جو ہیں نا لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایسے ایسی اسرار و رموز اور سینہ بسینہ لوگوں کے پاس کتابیں موجود بھی ہیں تو خیر انشاءاللہ جو کچھ بھی بیان کروں گا وہ کوشش کروں گا تو چھوڑ دیا کریں جی تو علم جو ہے وہ بڑھانا کسی دوسرے کو سکھانا یہ بتانا صدقہ جاریہ تو جی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیہ ہم سب کو اس نیک کام میں صحیح صحیح سچ کہنے کی سچ بتانے کی اور سچ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین تو اسی کے ساتھ اپنے چلتے ہیں جی نسخہ کی جانب سب سے پہلے جی آپ نسخہ کے اجزاء جو ہے وہ نوٹ فرمالیں یہ ایک اکسیری تیل ہے اس کے آپ اجزاء نوٹ فرمالیں اور اس نسخہ میں کوئی چابی یا کوئی راز نہیں رکھا جا رہا جس طرح میرے پاس نسخہ موجود تھا اسی طرح اینو مند یہ نسخہ جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں آگے اس سے جو بھی کوئی دوست کام لے تو وہ مجھے بھی اس سے آگاہ کرے تو جی کرنا اپنے ایسے کہ آپ نے اس کے اجزاء جو لینے ہیں وہ نوٹ فرمائیں دو طولہ گندک عاملہ سار مصفہ دو طولہ نیلا مدبر اچھے والا اور دو طولہ پھٹکڑی سفید قائم اور دو طولہ کلمی شورا جو زمینی ہے وہ اور دو طولہ ہیرہ کسی سیا سرخ کا ہی اور دو طولہ ورکیہ اچھے والی اور دو طولہ شنگرف اور دو ہی طولہ کفور مصفہ یہ جیس کے اجزاء ہیں ان کو ذرا آپ دوبارہ نوٹ فرمالیں دو طولہ گندک آملا سار مصفہ دو طولہ نیلا مدبر اچھے والا دو طولہ پھٹکڑی سفید قائم دو طولہ کلمی شورا خالس زمینی دو طولہ ہیرہ کسیس یا آپ اس میں ہیرہ کسیس کی جگہ دو طولہ سرخ کا ہی اچھے والی استعمال کر سکتے ہیں اور دو طولہ ورکیہ اور دو طولہ شنگرف اور دو ہی طولہ کفور جو کہ مصفہ کیا گیا ہو اب پہلے آپ ان کی ترقیب سن لیں کہ آپ نے سب سے پہلے جو گندک ہے اس کو آپ نے مصفہ کیسے کرنا ہے آپ حسب ضرورت گندک لیں گندک کو آپ چھانی کے اوپر رکھیں اور اس کے نیچے کوئی برتن مٹی کا رکھیں اس میں آپ گائے کا جو انہو دود ڈالیں تو ہیں ان کا دود پتلا ہوتا ہے وہ آپ نے دود لینا ہے یہ آپ نیچے ہانڈی میں دود ڈالیں اس کے اوپر ایک چھانی رکھیں چھانی کے اوپر گندک رکھیں اور اس کے اوپر جلتے ہوئے کوئلوں کی پلیٹ رکھ دیں تو اس طرح یہ بگل کے نیچے دود میں گرے گی آپ نے پندرہ بار جو ہیں وہ گائے کے دیسی کی میں سے گزار دنی گندک یہ آپ اچھی اعلی قسم کی مصفحہ و مدبر گندک ہے دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے نیلہ کس طرح مدبر کرنا ہے وہ بھی آپ نوٹ فرمالیں کہ خسب ضرورت نیلہ آپ اچھے والا لیں جتنا بھی آپ کو میسر ہو اس کو لے کر کسی چینی کی پیالی میں رکھ کر آگ پر ریجنت رکھیں اور اس کے اوپر گلگلی یا لیمو کا رس مقتر شدہ کا چوہ دیں تو یہ نیلہ جب سفید ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کر کے اتار لیں یہ آپ کا نیلہ مدبر ہے یہ سفید ہوتا ہے لیکن یہ زنگار دیتا ہے اس لیے ہم اس نیلے کو مدبر نیلہ کہیں گے اب اس کے آگے جو ہے وہ پھٹکڑی قائم نار سن لیں کہ آپ نے پھٹکڑی کس طرح قائم نار کرنی ہے پھٹکڑی آپ حسب ضرورت لیں سفید اس کو اچھی طرح خوب پیسیں پیسنے کے بعد کسی لوہے کی کڑائی میں یا کسی مٹی کی ہنڈی میں ڈال دیں اور اس کے اوپر آپ اسٹیک ایسٹیک اسٹیک ایسٹیک جو سرکے کا تضاب اچھے والا لینا ہے وہ آپ نے لینا اس کے اوپر اتنا ڈال لیں کہ یہ دو انچ اوپر آ جائے اور اس کو آپ اس کے نیچے آپ آگ جلائیں تو اس کو بینہ عبال آئے نرم نرم آگ کے اوپر اوڑا دیں جب یہ اڑنے کے قریب ہو اس میں نمی باقی ہو تو اس میں مزید شامل کر دیں اسٹیک اسٹیک جو ہے یہ آپ نے تب تک اس میں اسٹیک اسر ڈال کی پھٹکڑی قائم نار ہے اس کو ہم اس نسخہ میں استعمال کریں گے اب اس کے آگے آپ کا دو طولہ شورہ ہے کلمی تو یہ آپ نے اچھی طرح زمینی شورہ لے کے اس میں سے کلموں کو مصفحہ کر لینا ہے تو اس کے آگے ہیڑا کسی سرخ کھائی وہ آپ نے ایسی ڈالنی ہے اور اس کے آگے ورکی اگر آپ کسی بھی طریقے سے مدبر کر لیں تو اچھا ہے اور شنگرف آپ نے جو ڈالنی ہے اسی طرح آپ نے خام ہی ڈالنی ہے اس کے آگے آپ کا کفور ہے وہ آپ نے مسفحہ کرنا ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ کس طرح اس کو مسفحہ کرنا ہے آپ حسب ضرورت کفور لے کر اس کو تیزاب شورہ میں ڈال دیں تو اس کو آپ چوبیس گھنٹہ کے لئے رکھ دیں یہ تیزاب شورہ میں حل ہو جائے گا اگر نہ بھی حل ہو تو اس کو آپ ریجن تر رکھ کے تیزاب شورہ میں حل کر دیں چوبیس گھنٹے کے بعد اس میں برف یا ٹھنڈا پانی ڈال دیں تو کفور جو ہے وہ مانند مکھن جیسا جو ہو جائے گا اس کو احتیاط سے دستانے بغیرہ گلابز بغیرہ جو ہے وہ ہاتھوں کو اوپر چڑھا کے اس کو اچھی طرح سے غسل دے لیں اس کو پھر اسی طرح اس کو چوبیس گھنٹے رکھیں اور برف یا پھر ٹھنڈا پانی ڈال کے تو اس کو نکال لیں تو یہ آپ نے سات عمل کرنے ہے یہ آپ کا کافی عدد تک کفور قائم مدبر مصفحہ ہو جاتا ہے اس میں سے کفور کا وزن کافی کم ہوتا ہے لیکن یہ بہت عالی قسم کا اکسی روم میں کام آنے والا کفور بن جاتا ہے جی اب جب یہ آپ کے پاس ساری چیزیں مکمل ہیں تو اس سے آگے سنیں کہ آپ نے اس کا کس طرح بنانا ہے اب آپ نے یہ جو تمام عدویات ان کو الگ الگ خوب خرل کر کے پھر ان کو ملا کر خوب اچھی طرح خرل کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے عرق گی گوار لینا جو پانچ آتشاہ آپ نے خود سے نکال آؤ یہ آپ کے پاس ایک لیٹر ہونا چاہیے اگر یہ ایک لیٹر سے زیادہ بھی ہو تو بہتر ہے نہیں تو ایک لیٹر کم از کم آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے تو اس کو آپ نے خرل کر کے اس میں جذب کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیم کا جو پتے ہیں ان کا اپنے عرق لینا ہے سیادشاہ اس کو بھی آپ نے اس کے ساتھ قطرہ دیکھے تو خرل کر اس کو جذب کرا دینا ہے تو جب یہ دونوں عرق آپ کے جذب ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے شیر مدار لینا ہے اور اس میں آپ کوئی سا بھی مدبر دار چکھنا ڈالیں تو یہ دودھ آپ کا پھٹ جائے گا اس دودھ میں سے آپ جو ہے وہ اس کے پھوٹ وغیرہ اس کے بلائی وغیرہ الگ کریں اور اس کا جو مقدر پانی ہے اس کو آپ الگ رکھیں اور اب آپ کے پاس آب شیر مدار ہے اس سے آپ ان عدویات کو خوب سہک کریں خوب اچھی طرح ان کو خرل کریں اور جب یہ جذب ہو جائے تو جو شیر مدار کے اوپر جو پھوٹ بنے تھے جو اس کی بلائی تھی اب اس کو لے لیں اور ان تمام عدویات میں یا وہ شیر مدار والی جو بلائی یا مکھن تھی جو ہمارے پاس خوضلہ اس کا بچا تھا اس کو ڈال کر نا تو خوب خرل کریں اور اس کی محروطی گولیاں بنا لیں تو جب آپ اس کی گولیاں بنائیں تو اس کے سائے میں خوشک اگر آپ پتال جنتر سے نکالیں گے تو اس میں ہلکا ہلکا کالا پن ایسے ہلکی سی لہر سیائی سیائی کی ہوگی اگر آپ جل مدرہ سے نکالیں گے تو یہ بلکل ہون کی طرح ہون سے بھی گہرا سرح جو ہے وہ آپ کا ایک اکسیری تیل ہوگا تو یہ آپ کے پاس اکسیری جو تیل ہے وہ موجود ہے تو اب آپ اس سے بہت ساری اکسیرے بنا سکتے ہیں یہ خود بھی اکسیر ہے یہ بہت ساری چیزوں کا چھوڑ بھی ہے تو آگے اس سے کوئی جو بھی بندہ اس کے اوپر محنت کرے تو اور اس سے کوئی بھی کام لے تو وہ مجھ بھی بتائے اور میرے حق میں بھی دعا کرے تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں جی تو جتنے بھی نئے آنے والے ساتھی ہیں آپ ویڈیو تو حیر دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب کامی کرتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ولی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے تو جی اسی کے ساتھ جو آپ ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ اگری ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اور نیک دعوں اور نیک تمناوں کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ